موسیقی 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 نہیں تو لیکن پیٹی ہے کہ جو خان صاحب کی حکومت ہے وہ ڈیل کیوں کرے گی؟ خان صاحب تو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں عوام سے یہ تبدیلی تحرے گی ہے اس تو بڑکی تبدیلی ہے کہ صحیح بندہ باہر چلا گیا ہے نہیں صحیح بندہ باہر چلا گیا ہے تو انہوں نے وزیر نہیں تو پیجیا ہے باہر کو رپورڈ پجاب اپنے بنا کر دیتی تھی نا کہ انہیں برمارنے کے باہر انہوں نے جانا ضروری ہے گا وہ ایسٹر کا ضروری سیکھر پیہ ہے جو ملتے پیساں کون پیسے دے رہا تھا؟ اہی نوازشی وہ نہیں دینے رہے جنہوں نے باہر چیانا ہونا نہیں پیہ کھا گیا ہے آپ پیسے دے کے باہر گئے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف جو پیس کو آنفرز آج کی ہے وزیرے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو بمامل ہمیں ریپورٹے نہیں بھیج رہے تو اگر انہوں نے پیسے لے لیا ہے تو پھر آپ وہ کیوں اس طرح کی پیس کو آنفرزز کر رہے ہیں ے پیسے پیسے دے نیتے ہیں بس طرح میں کی جانا ہے جن کہ لے وزیرے سے پر فارم ہی ہو پا رہا تو اس نے اس طرح میں میں پھر آپ میں اپنا خلا کر دی کہ وہ کمار کا یا نیتے ہیں یہ ہی مسئلہ ہے ہاں یہ ہی مسئلہ ہے ساچا لے پاس کے لیکنیں جانا ہے کتاک سچا سیاستان ہے جنے ساچے بول ہیں خان صاحب تو آئے تھے نا اوہ کسی ہے اوہ آیا آپ نے ایکشن میں بور کس کو دیا تھا میں نے دیا نہیں تھا لینے بول لمبی تھی میں سپورٹ تو مران خان کو ہی کرنیا تھا لیکن لینوں کی وجہ سے میں نے ڈالا ہی نہیں خان صاحب کو سپورٹ کرنا تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کچھ اور کرنا نہیں تو اس لئے اس لئے وہ اس لئے کیا رہے ہیں دیکھو نا جساں کلہ کیتے ہیں سان کمپین چلی جساں ہوایا ہے اوہ صاحب نے سارے ہاں نے کہا کہ مرانوی بوردین ہے لیکن جو کام نہیں ہوئے ان کے آگے لوگوں نے بورا پلائیں گے کی خیال ہے سارے خیالے چاہے ہیں جو سارے کالے کیے ہیں مگائی منگوی تور رستہ کاناستے کیے ہیں میڈیاوں نے بارجنا کرنا کریں میڈیا میاں صاحب نے سیدھے بارج پیجائے کرنا کریں دعا کرنا ناستے کہ پھردہ توردہ سے ہی پیادے سیدھے سے دعا کرو شکریہ شکریہ میاں صاحب کی طبیعت آپ کے خیال میں صحیح میں خراب تھی یا یہ کوئی ڈیل کے تحت حکومت اور میاں صاحب کی پارٹی کے درمین کو ڈیل ہی اور اس کے تحت ان کو بار بھیج لیا گیا نہیں سریعی پسلال تو ہمیں تو یہ لگتے ہیں جیسے کہ نا یہ پالیسی ہے ٹھیک ہے ملک کو بیچا جا رہا ہے ٹھیک ہے معاشی طور پر ایک پترین دور سے پاکستان گزر رہا ہے ٹھیک ہے حالات خراب ہو چکے ہیں میاں صاحب کو دیکھ بہانا ہے میاں صاحب کو اتنا پیسہ ہے میاں صاحب بیمار ہوں گے دنیا کسی بھی نکر پر جلے جائیں کسی بھی ہسپیڈل میں چلے جائیں ان کو کسی بھی ہمارے جیسے مادے بندے کے لیے آپ جیسے کے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں ان کے لیے کیا ہے یہ تو ایک بہانا ہے نہیں لیکن بہانا کس نے بنایا ہے بھیجا تو ان کو حکومت ہے نا سارا یہ حکومت ہے تو یہ عمران خان صاحب کا ہی کام ہے اور ان کا کام ہے جو ان کو ٹوٹلی اب ڈان کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں زیادتی ہے ان کے ساتھ ہمیں آرے لیے تو پاکستان میں بھائی اگر انہوں نے کام گئے تو نوازشریف صاحب نے کیا ہے ہمیں تو دکھ ہوئے ہم نے ان کو بورٹ ڈالا ہم تو شرمند ہیں کہ ہم نے نوازشریف صاحب کو جو ہے نا وہ سپورٹ کترہ کیا ہے کیونکہ انہیں پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے جو یہ عمران خان صاحب ہیں انہوں نے تو ہمارے حالات اتنے خراب کر دیں کہ ہم بس آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کہ کہاں تک ہمارا حالات آپ احسنی جو وقت اور فقط میاں صاحب کی بیماری کی کانی نئے سیرے سے شیڑ جاتی ہے یہ کہ اس لیے تو نہیں ہے کہ مہنگائی اور اس قسم کی جو باتیں ہیں حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو حکومت اب توجہ ڈیورڈ کرنا جاتی کہتی ہے میڈیا ذرا اس بہانے لگ جائے تصویریں آجیں ان پر بیعث کرتا ہے پروگرام اس پر کر لے آپ لوگوں سے اس طرح کے سوال پوچھ لیں آجیں یہ بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے دو طرفہ دیکھا جائے تو ایک طرفہ دیکھا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا آپ بتا میاں صاحب کی طبیعت خراب ہو لیکن جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں اس طرح سے نہ ہو یہ تو اب ایک آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے امنوں کو عوام کو اس طرف بھی تو لگانا ہے نا کام ختم نہیں ہو رہا دوسری طرح کام کی طرف لگا رہے ہیں یہ پالیسی ہے یہ قومت کی پالیسی ہے بتاہم کرنے کے لیے کتنا کو آپ کھینچیں گے چنگم کی طرح کھینچ چکے ہیں ہمیں ہیں حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں ہماری دعا ہے ملک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں محبت بطن ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا شخص آئے جو کہ ہم تو بہت دکھی ہیں اس بندے کو بوڑ دے کے سینی طور پر بلج ہو چکے ہیں بہت دکھ ہیں بہت دکھ ہیں دکھی ہیں ادارہ گئی ہے پاکستان میں اس طرح کے حالات کبھی زندگی میں ہم نے دیکھے نہیں ہے پہنتی سال کی تو ہماری بھی ایج ہو چکی ہے ہم یہ صرف دو ہے نا خدا سے یہ کھلے سجدے ہونے چاہیے یہاں پر روڑ پر سٹرائک ہونے چاہیے عمران خان صاحب نے ہمیں یہ سمیلے کے پانی پانی کر دیا ہم بہت تنگ ہیں اچھا آپ کیا مہنگائی کی بگیا بات کر رہے تھے آپ اس کہتے مہنگائی ہو گئی یہاں تو میرے حال میں میری کام کام از کام عمر 65 سا ہے تو میں آپ کو تارجز میں پیچھرے ہوں گورنمنٹ سے میں نے ایوب کا بھی دور دیکھا ہے سب دور دیکھیں اتنا ظالم یہ دور دیکھا ہے میں نے اتنا کوئی ظالم نہیں دور دیکھا میں نے میں نے ایک بھمت کہہ رہا ہے کہ وہ ظلم اس لے ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے والے تھے وہ پیسے اتنے لوٹ رکھا کے لیے یہ تو یہ خود بھی چور ہے یہ آمام کو بھی لوٹ رہا ہے آگے آمام جو ہے وہ ناہل ہے بے وکوف ہیں ان کو پتے نہیں ہے کہ ہم نے ایکسر کنینا ایک لی انقلاب کی ضرورت ہے لے لیکن انقلاب پاکستان میں تو نہیں ہاتا لہا تو دور دارہ رہا میں انقلاب ہی تو سایدہ تو خان صاحب لیکٹ ہوگئے تھے نا ہے تو مسلمان یہ انقلاب نہیں نہ سکتے نا یہ کس لئے انقلاب لائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں میاں صاحب کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہے یا ٹھیک ہے کہ حکومت اور میاں صاحب کے درمیان تو مسلسل تسل جلتی رہتی آپ کے خیال میں اس کے کیا رفجائے میری تو یہ وجہ ہے میں نے خیالات یہ ہیں اگر ایک آج کرپٹا ہے اگر دیکھو نا وہ سو روپے میں سے دس روپے یا بیس روپے کھاتا ہے اچرے روپے لگاتا ہے اچھا یعنی کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے لگاتا بھی ہے اگر وہ مینات کرتا ہے تو اس کو راحت بھی نتا ہے اگر سو روپے وہ کھا جاتا ہے سو میں سے اسی روپے لگاتا ہے تو بیس روپے کھا جاتا ہے تو کھا ہے حق بنتا ہے کھانے کا نہیں busca고요 naha ne corruption یہ کوئی گک کرپٹہی یہ مجھوذا کو مدارکتا ہے یہ جو مجھوذا اسی میں تو اس نے کڑا کٹ کے غریب کا معام کر دیا اس سے موت اچھی ہے اس سے تم دفتان سے چاڑھ جائیں مار جائیں بہتر ہی ہے ایک پنشنر آدمی ہے پنشنر سے بھی ایک ٹیسٹ کارڈ رہے ہیں کون تھی اکومت کاراں کہ اکومتیں انگریز بھی نہیں کارتا ہے جو کہ ہم یہ مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ ریاست کاراں مدینہ ریاست والے تو سوتے نہیں تھے رات کو وہ تو یہ کہتے تھے کہ اس کے گھر آٹا نہیں ہے تو وہ بوری کمر پر لات کے تو وہ مدینہ ریاست والے تھوڑا سے سے یہاں تو وہاں بکھی مر رہی ہے نہیں لیکن یہ کومت بھی تو پناہ گاہیں بنا رہی ہے اور اس قسم کی بہت سارے کام کرتا ہے تھر میں کیس پڑ رہا ہے ادھر جو کندم ہے سٹوروں میں کھالی پڑی ہے تھر میں کیس پڑ رہا ہے وہ مسلمان میں ہی ہے تھر والے دیکھیں گھور کری ہے تھر والے جو کھائی ضروریہ سے محروم ہیں وہ مر رہے ہیں اور یہ کومت لوگ لوگ کی اپنی بجاہ رہی ہے سب رنگینیوں میں ہیں سب اپنی اپنی رنگینیوں میں ہیں تھکی ہے جنجی تھانکیو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے گا یہ پھر سے وہ دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں یا نہیں پھر ان کی جو بجاہب کی صوبائی ہماری وزیر سہت ہیں انہوں نے کتی نبی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی ریپورٹے ہی نہیں مل رہی زلیل کر رہے ہیں کہ غریب کو کسی بھی جگہ پہ جائیں آپ سرکاری ادارے پہ جلے جائیں کام نہیں ہوتا آپ اگل میں یہ جو اس قسم کی خبریں ہیں حکومت کی طرف سے آنا پریس کانفرنسیں یہ ان سارے مسائل کے درست توجہ اٹھانے ہی کوشش ہے کہ جو مگائی بڑھ گئی ہوئی ہے اور ایکانومی سے کٹرولی ہو رہی تو وہ کچھ اور دہان لگانا جاتے ہیں عمام کو ملکل جی یہی بات ہے غریب عمام کوئی بھی غریب آدمی دیکھ لیں وہ بہت مجبور ہو گیا سلیل ہو گیا یہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے کوئی کام بتا دیں کہ انہوں نے ٹھانگ سے کیا ہو کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں وہ رشوت سے وہ پہلے رشوت تھی اب تین گناہ زیادہ ہے تین گناہ زیادہ ہے آپ چلے جائیں نہیں نہیں بڑی زیادہ ہو گئی ہے لسانس لسانس مجھے اٹھارہ سال ہو گیا ڈرائیورنگ کرتے ہوئے لسانس بنوانے گئے ہیں وہ بیر ان کا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چالیس ہزار رپیہ لگے گا پھر لسانس بنے گا چالیس ہزار رپیہ ایل ٹی وی لسانس میں خود گیا ہوں میرے پاس پرچی بھی آیا ہے فیل کر دیتے ہیں بھلا وہ کہتے ہیں پہنے دونی آپ تو اتنے پیسے نہیں ہیں خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ دو سو تین سو کا پیٹرول لگا کے وہاں مناوے جائیں جا کے وہاں ٹریننگ دیں یا ٹریننگ کس بات کی لینی ہے انہوں نے ڈرائیورنگ کی لیں ٹیسٹ جو دل کرتا ہے ٹیسٹ لیں جتنا ان کا جو سب سے بڑا افسر ہے نا میرے ساتھ بیٹھے جو مرضی گاڑی مجھے دیں ٹیسٹیں لیں وہ تو ہے ٹیسٹ میں باز کریں یہ ایسے آپ کو نہیں آتا یہ ایسے ہم ہم انپاڑ بندے ہیں چٹے انپاڑ ہیں ڈرائیوری کرتے ہیں بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یہ کیا چکر ہے لسانس دیتے ہی نہیں ہیں تقریباً آٹھ ماہ ہو گیا مجھے آٹھ ماہ آٹھ ماہ نہیں ملا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کو بہت پیتین کر دیا گیا سرور سلیوری آپ کے ایرواز میں بتا نہیں کہاں بے آئی عمران خان صاحب بتا دیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں بزار صاحب کو تو ان کے چیمپئن ہے اس لیے لے کے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں وہ آگے جو بندے بٹھائے ہوئے ہیں ان کا کام ہے چیک کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے ہم تو جاتے ہیں تین سو رویہ کمانا ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیک کرنے بیٹھ جائیں بچے بھوکے مار دیں سر بات تو یہ ہے نا بچے بھوکے مار دیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آگے ہو کے بعد کریں کیا کہہ رہے ہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مران خان کو دیکھیں کہ اس نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دی ہے باتی دیکھ لیں بجلی دیکھ لیں گیس دیکھ لیں ہر چیز پر ٹیکس کھانے کے لیے چلے جائیں وہ بھی ٹیکس ہے ہر چیز پر ٹیکس لگا دی ہے تو کس چیز کے یہ پیسے اس ٹائم سے مران خان کو کہتا تھا کہ ہم تو تبدیلی لے ہیں جی ہم ایسے کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت بھالے وہ سارے پیسے لوٹ کے چلے گے تو اب ان کے جو لوٹے پیسے وہ عوام کو دینے پڑے ہیں کیسے وہ عوام کو کیسے یہ انہوں نے کم کھایا ہے یہ جتنے کتنی دے رہے ہو گے اس کو آئے ہوئے کچھ کیا تو ہے نہیں ہے کس چیز کے پیسے اس لیے چلو ٹیک ہے مان لیتے ہیں کہ نواش دی پہ کھاتا رہے جو بھی ہے لیکن کام تو بھی کرتا رہے جو پہ بھی آتی تھی وہ کینسی آتی تھی اس نے کیا دی ہے نہیں وہ کام تو کر رہے کام کس چیز کا کر رہے یہ تو بتائے نا پشاور پہنے پشتو بختوں گا وہ خود پتھان وہ پتھانوں کے کام کریے گا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ گریب عوام بھی مار رہی ہے ہر چیز پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگا دی ہے پٹرول دیکھنے کسنا مہنگا ہو گیا ہے دال اور گوشت کا جو ریڈ ہے وہ سہم ہو گیا ہے تو کس چیز کا یہ گریب عوام کا سولہ دے رہے وہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات نہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے اتنے زیادہ کرزے لیے اور پیسے کھا لیے اور کرپشن کر لی کہ آپ حکومت کے بعد پیسے نہیں ہے لیکن پھر بھی حکومت یوٹلٹی سٹور پہ بھی سبسیٹی دے رہی ہے اس قسم کی جیزیں کاری ہے تاکہ آپ گریبوں کا حال بہتر ہو سکے کچھ گریبوں کا حال نہیں دے رہے سمپل سی بات ہے جو جس کے پاس پیسے ہیں جو پڑے ہیں وہ پڑے ہیں وہ پڑے کے اوپر جائی جا رہے ہیں اور جو قریب وہاں ہے اس نے زاہرا سنے جب کھانا بھی نہیں ہے بچے بی بی کو کیسے کھلائے گا مجھے یہ بتائیں اس نے تو نیچے رہا نیچے جا رہے ہیں اس کی سی وجہ سے ہر چیز میں پانچ چیز پانچ دس رو پہ ڈیفرنٹ کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں سسا ہوا ہے اس کے مسائلہ لینے چاہے وہ بھی مہنگی ہیں آپ کے خیال میں یہ جو بار بار پر یہ میاں صاحب کی سہت کی بارے میں بات چرو جاتی ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ میاں صاحب جو بھی ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں چلے گئے جو بھی ہے مران خان کے پاس یہ کام ہے پواس نوازی کے پیچھ ہی لگا ہوئے دوسرے کام ان کو کوئی نہیں ہے اس نے یہ کہنا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں اس کو پکڑ لوں آن جی وہ اسے کر گیا ہے وہ ایسے کر گیا ہے کس چیز کا کر گیا ہے جی خودوں سے ہی ہو نا بات کرنے کے مقصد ہے خود بھی سہی رہو یہ باہم کا صولت دے کس چیز کے ایسا صولت کوئی بھی نہیں دی ہے ہر چیز پر ٹیک سے جی وہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا یہ روڈ ایسے ہو جائیں گے پہلے وہ گریبا گسٹ پر چلے جائیں وہ حالات ویسے ہی ہیں مہنگائی کری جا رہے ہیں حکومت انہوں نے ہمارے اوپر کی چار مرتبہ حکومت کی تین مرتبہ کی جو بھی ہے اگر وہ گلٹی دے تو مر جاتے یہ ہی مر جاتے کیوں بیجا ہونے باہر ہمارا قانون ہی ایسا ہے ہمارا جو آئین ہے اس میں ہی ایسی شکے دے دی گئی ہیں کہ ان کو جو چور رستے ہیں وہ ان سے باہر نکال لے کے لیے بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں اگر وہ یہاں کے پیداوار تھی یہاں پیدا ہوئے یہاں پہ انہوں نے حکومت کی تو پھر مر بھی یہیں بھی جاتے پھر انہیں باہر کیوں بھی جا گیا نہیں لیکن وہ تو پجاب حکومت کا پورا بورٹ تھا نا اس نے یہ ریکمنٹ کیا ابھی تک اس گورنمنٹ نے اس عام عوام کو مہنگائی کے علاوہ کوئی بھی فسیلٹی نہیں دی تو آپ ایک خواہد دیئے اس کی سن کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اس لئے کی جاتے ہیں کہ میڈیا کا دھیان بھی ہٹ جائے مہنگائی سے کچھ عرصے کے لیے میڈیا پہ کسی اور کام میں لگ جائے کوئی نو کوئی بیڑ چال کو چلائی رکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر ہمارا یہ علاقہ ہے اس علاقے میں اگر کوئی وزیر لگایا لگایا جاتا ہے وہ ایک عوام کی بلائی کے لیے لگایا جاتا ہے کہ عوام کو کوئی مشکلات ہیں روڈ کی مشکلات ہیں یا کسی چیز کی مشکلات آج تک اس کا اس گورنمنٹ نے آگے کیا کر دیا صرف ایک فیتہ کٹا گیا نہیں وہ حکومت یہ کہہ دیا نا کہ پہلے آپ لوگوں کو لوگوں کو بہت پیسے لگا دیا گیا سر مسرہ یہ ہے ادارہ ایک بنایا جاتا ہے جہاں تک میری سوچ ہے ادارہ ایک بنایا جاتا ہے کہ ملک کو ریبنیو ملے اس ادارے کا ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے تین سو چار سو رب روپیا لگا کہ سوام کا لگایا ان کو کیا بھرک پڑا وہ تو خود باہر جا کے بیٹھ گئے یہاں سب یہاں پر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتو اگر وہ گلٹی تھے تو انہیں کیوں چھوڑا گیا یہی بات ہے یہ بیٹ چال ہے یہ جو ہمارے نمائنزیں بیٹھے ہوئے ہیں اساملیوں میں یہ صرف ہمارے آپ کے سامنے آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں یہ صرف ان کو آپس میں چونچ لانے کے لیے بس رکھا ہوا ہے اندر سے کٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا جو ہم کے کیفیٹیریز ہیں جو ساملیز کے وہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں ان کی گپ شپ ویسے ہی جلتی ہے قانون صرف میرے آپ کے لیے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یہ تو بندے جلا دیتے ہیں تو پھر بھی باہر نکل جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے آپ کے خیال میں آج کل کے جو برے حالات ہیں اس کے ذمہ داری خانسہ پہ آئید ہوتی ہے کہ نواز پہ پیدا خانسہ تو کہتے ہیں کہ اس لئے حکومتوں کا کیا تھا اتنا برا تھا کہ اب ہم کچھ اچھا کام ہی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں گا اور میں یہ ابھی تو آئین ہے یار ایک سال عرصہ گزر گیا ایک سال میں دو سو تین سو پرسنٹ مہنگائی ہو جانا سوش سے بالا تک چیز ہے ہم ٹی وی والے دروگ گل سے کام لیتے ہیں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہم صرف ان کے حکومت کے خلاف مخاطفت کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے حضورت خحشیوں بے کہتے ہیں حضورت testing بھی کہتے ہیں حضورت یہ بھی کہتے ہیں جب تماتر تین سور پر کلو گیا ہو تو per schwer ایمی ڈھی کہتے ہیں جب تماتر تین سور پر کلو گیا ہو تو حضورت effectively کہتے ہیں تا عربunks ہو بک رہا ہے بھی ک smash nada ہے کام آدمی آت من وحدا کہ وہ کیس وزارہ کر رہا ہے لوگو خوشکشیں کرنے پر مجبور ہوئے ہیں یار چاہو lion ہزار کی دیاڑی آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک بندہ ہزار بیاں بھی اگر ڈیلی کا کمارا ہے تو اپنا گھر اچھے تریکی سے چلا سکتا ہے دو چار بچوں کے ساتھ نہیں چلا بکا پوکو ٹھیک ہے نا ہزار سکتا تو پہر دو ہزار بھی نہیں چلا بکا اور یہ اسی ساتھ سے گورنمنٹ کا کام ہی ہے یہ ہے کہ عام آدمی کو سولت ہے ایسی فسیلٹیز دی جائیں میں یہ نہیں کہتا سال سے اوپر ہو گیا ہے انہوں نے بڑے نعرے لگائیں گی دو ہزار بیس سے ترکی ہونا شروع ہو جائے گی ترکی خواہ کونا شروع ہو جائے گی دو ہزار بیس کرتے ہیں ہمیں پیٹرول ہمارے اوپر بام پار دیا گیا کتنی ہمارے لیے شیملیس بات ہے کہ پیٹرول کم کرتے ہیں تو پچیس پیسے بڑھانا تو ڈائی تین چھہر پہ در سر پہ آپ اگل ہے کہ خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کو غلط ایڈوائز کر رہے ہیں یار چاہے غلط ایڈوائز کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھیں باندھے ہیں ان کو نہیں پسا چاہ رہا کہ آدمی کیا چیکھیں مار رہے ہیں میں اس کو میرا گر بیٹھا ہوں نا وزیراعظم کی سیٹ پہ تو میں غلط ہوں وہ میرا وزیر اگر غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط ہی میں اسے غلط نہیں ہوں گا اس کو چھوٹ کس نے دییا خان صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ ایک عام آدمی کہاں سے کس طرح سے گزار کر رہا ہے اچھا آپ نے ساری باتیں ان کی سنی ہیں آپ کے شعال میں ہی صحیح کر رہے ہیں مجھے یہ تاثر عام عام میں یہ تاثر پیدا جا رہا ہے کہ خان صاحب امیلان خان صاحب میں بھی مخلص ہوں لیکن ان کو ایڈوائزر اور وہ جو عالی بیوروکریسی وہ کوئی دیاندار اماندار نہیں مر رہی اس کی ان کی پالیسی یا ان کی جو ایڈوائی شرد موزر کے خانشات ہیں وہ پوری صحیح نہیں ہو کہ ان کو کوئی ان کی ٹیم یا آلہ آپ دونوں کے حصیت کو صحیح ایمپلیمنٹر نہیں کر کر مجھے ٹیم کس نے بنانی ہے وہ ٹیم مینر آپ نے بنانی ہے کہ خان صاحب نے آپ کو بنانی ہے ٹیم کا ایک پروسیجر ہے ایک لاحی عمل ایسا ہو کہ یہ ان کی انڈکشن یا ان کی سیلیکشن کے لیے کوئی انتہائی آلہ پائے کہ مخلص لوگ جو روحانی طور پر تربیت یافتہ ہوں وہ ان کا ایک ایسا بورٹ بنے جو ایسے داداروں کے سربراہوں کا یا عربہ بے اکتہار کہ وہ اس طرح کا بورٹ بنائے مخلص لوگ کا وہ یہ کیوں دیں جب اتنا آسان کام ہے کہ وہ جب ان پر پریسے کلتا ہے وہ کوئی مخالفہ ان کے خلاف دو تکریرے کر دیتے ہیں چار وزیروں سے پریس کانفر سے کرا لیتے ہیں ہم سارا میڈیا اسے کام میں لگ جاتا ہے کام اکلی اور بے علمی ہے کہ لوگوں کو کام نہیں کرنا نہ دیا جاتا پرناہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ان کے دل کو نہیں جانتا لیکن جو ان کی جو بات ہے وہ اسے ان سے اخلاص داتا ہے آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جانا جائے آپ کو امید ہے کہ ان کو ایک تین چار پانچ سال مزید جائیں پانچ سال جب ان کے پورے ہو جائیں صرف ٹائم نہیں دینا صرف ٹائم نہیں دینا دیا جائے ہمیں ان کا ہاتھ بازو بننا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہئے ہیں آپ کے بات ٹھیک ہے جو ہمارا سسٹم ہے نا الیکشن کا اس میں جو عوام کی جو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پوریکٹ اور صحیح اماندار اپنے نمہندر چن سکیں یہ عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں اندر ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا آپ کی بات ہے نا میں سوری میں کات رہا ہوں اس الیکشن سے بہلے خان صاحب کہتے تھے کہ عوام کو شعور نہیں ہے اس لئے وہ چوروں کو لیک کرتی ہے پھر اس الیکشن میں عوام کو شعور آیا اور انہوں نے خان صاحب کو الیک کر لیا اب مزید کتنا شعور عوام میں آئے گا حالب ان کو الیک کرنے کے بعد بھی تمام شعور عوام نہیں کرنا ہے تو پھر حکومت کا کیا فائدہ ہوگا یہ لانگ پروسس ایک عمل ہے تو یہ آسا آسا روحانی تربیت سے اخلاقی تربیت سے اور ایجوکیشن کو عام کرنے سے حل ہوگا یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے اس میں کوئی حکمران چاہے نہ نواز شریف کوئی ذمہ دار ہے تو نہ کوئی مران کا ذمہ دار ہے یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے یہ ہمار اندر جہالت عام ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے صبر سے شکر سے تحمل سے اور ایک دیر پا منصوبے بنانے سے عوام کی او ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے سوشل تبدیلی جب تک مائنڈ اور سیٹ کی تبدیلی نہیں ہوگی سوچ کی تبدیلی نہیں ہوگی یعنی ہم مادہ پرستی سے رو پرستنی بنے گئے روحانی ہماری خود آخدار ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی نہ کوئی مران خان چاہے مخلص بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتا نواز شریف چاہے مخلص بھی کیا تو کچھ نہیں کر سکتا یہ ایک لانگ پروسیس ہے یہ جو ہمارے ایجوکیشن پلیسیاں بناتے ہیں یہ ان کا قصور ہے کہ وہ ہماری قومی پلیسی جو ایجوکیشن پلیسی ہوتی ہے وہ سہی نہیں بڑھ رہی ہے ایجوکیشن پلیسی آج تک کوئی آئی نہیں ملک میں جو ایجوکیشن پلیسی ہوتی ہے وہ قومی مقاصد ہوتے ہیں قومی مقاصد کو مدل در رکھ کے اپلیکیشن نہیں بنے جاتی ہے صرف یہ مادی ضروریات کو سامنے رکھ کے قومی پلیسی تو وہ اچھی پلیسیاں پناتے ہیں ملائے جاتے ہیں لیکن بیسیک μیر حالے صحیح کرنے والوں کا قصور ہے کہ وہ نہیں فت کار رہے ہے اس میں اسحانزہ بھی آتے ہیں علماء کردار علمائے کرام ہی اپنا کردار صحیح طرح نہیں کار پا رہے ہیں تو اسحانزہ اور علمائے کرام کو کردار اداء کریں تو وہ ان کی روانی تربیت کریں خدا خوربی ان کے اندر پیدا کریں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ کانسیپٹ کے لیے لڑے دیئے کہ قومی مقاصد کس طرح اثر کیا جا سکتے ہیں قومی مقاصد اثر کیا جا سکتے ہیں قومی تعلیمی پالیسی کے تحت آج تاکہ قومی مقاصد کو مدر نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی نہیں بنائی گی قومی تعلیمی پالیسی ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیق وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی پار آج ہی اپنے اخبار فروض سے تلق کریں سلام علیکم بھائیان جب علیکم سلام جی یہ بتائیے گا کہ کال خان صاحب نے ایک بڑا ایکشن لیا انہوں نے تصویر دیکھی ہے کوئی میاں صاحبی کسی ریسٹرانٹ میں لندن میں بیٹھے ہوئے گی تو انہوں نے ساری تھرسلی بچا دی ہے انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی کہا کہ مجھے ریپورٹ پیش کی جائے کہ کیسے یہ بار چلے گئے اور آپ نے مجھے کیسے یہ ریپورٹ دی تو آپ کے خیال میں میاں صاحب کی طبیعہ ٹھیک ہے خراب ہے کیا چکر کیا ہے زیادہ ایک آدمی اس کی طبیعہ خراب ہیں وہ اپنی دعائی میڈیسن وغیرہ لینے چیک کے لیے گیا ہوئے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے دنیا جانتی ہے تو اس پہ یہ ایشو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ مریض ہے کھانا کھانے چلا گیا تو کون صاحب وہ کھانا بھی نہ کھائے کسی ہوتل میں بھی نہ جائے کہ وہ بیٹھ کے اوپر ہی کرے اس کو رام کرنا ہے تھوڑا سا ذین افتہ صاف ہو جائے گا ایسے تو کھان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ اس کا یہ مائنڈ بنتا ہے ویسے انہوں نے اس کے اوپر ایشو سارا بنایا ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو عوام پہ اوپر وہ کرے نا فوکس سارا کہ مہنگائی کتنی بڑی ہیں یہ وہ سارا وہ ان کا آپ ایک خیال میں اس طرح کی باتیں توجہ اٹھانے کے لیے یہ آپ نے جو مہنگائی کی بات کی ایسا ہے مہنگائی سے توجہ اٹھانے کے لیے ملک جو ہمارے لیے یا ایران یہ کتنا معاملات خراب ہوئے ان کی طرح توجہ دے کشمیر کی طرح توجہ دے کشمیر کا معاملہ ختم ہو گیا اس وقت صرف نوازشری نوازشری یہ بات دونتے ہیں مہنگائی صاحب یا فلانہ یہ پیپل پارٹی کیوں ملک کے لیے بات کریں لازمی اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ بات کرنی ہیں لوگوں نے مہنگائی کی بات کا مسئلہ نہیں آیا ملک کی خاطر بات کریں اس میں کوئی مسئلہ ہے وہ کھانا کھا لیے تو کیا ہو گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے کوئی بھی جا سکتا ہے میں ہوں بیمار ہوں باہر لے کے جا رہے کھانا کھا سکتا ہوں کوئی بھی یہ خود کہا سکتے ہیں جب یہ گرے تھے بے اوپر سے ادھر سے تو یہ بھی ظاہر کھانا کھانے گئے ہیں تو اس وقت تو کسی وام نے یا کسی کو من نے ان کا ایشو نہیں اٹھایا یہ جان بوچ کے کام کر رہے ہیں عوام کے توجہوں ادھر ادھر کر رہے ہیں اس میں فوکس کر رہے ہیں ملک کی طرف توجہوں دیں میں تو یہ چاہتا ہوں ایسا نہیں ہونے چاہیے یہ غلط بات ہے بات یہ چیز کہہ سکتا ہوں کھان صاحب کو تھوڑا سا ملک کی طرف مہنگائی کی طرف وہ دے تو رہے ہیں نا توجہوں ملک کی طرف وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے ساری ملک کی لبگی بلکہ ان کو پکڑنے کی بھی وہ کوچی اس لئے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے کھا کے بھاگ گئے ہیں باکستان کے سارے بھائی جان آج تکر کون سب آدمی جو پیسے کے بغیر گیا ہیں ان کے اندر جو ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کتنے کریپٹ ہیں یہ حلیم کھاں ہیں اور ہیں ان کی بجی حلیمہ ہے ہماری وہ کہاں ہیں وہ سب کو یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ چیز نہیں ہے کہ اپنا پہلے سفائی کریں پھر ان کی طرف جائیں پھر پیپل پارٹی پھر اے این پی مولانا فضل الرحمن کوئی بھی ہو اپنے پہلے گھر کو ساف کریں اپنے لوگ سب ان کے ساتھ ہیں وہ پیپل پارٹی ہیں سب ان کے ساتھ ہیں پھر نون لیگ کے ساتھ ہیں سب کابلی کے ساتھ ہیں وہ سب کرپٹ تھے انہوں نے نہیں پکڑا ہوا سب نون لیگ پیپل پارٹی یہ دو ہی ان کو ملی ہیں اپنے پتہ چلے نا اپنے لوگ ایمینے ایمپی ہے کوئی وزیر جا رہے ہیں ہم لوگ بھی مانے یار صحیح ہیں یہ غلط بات ہیں یہ غلط کہا رہے ہیں سکریہ اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام بھر آپ کے خیال میں میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی تو وہ باہر میں جا گیا نہیں سر یہ یہ ڈیل والی بات نہیں ہوتی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے پھر ہی وہ باہر جاتا ہے ایسے کوئی نہیں باہر جاتا نہیں لیکن وہ بھی خان صاحب نے کل بڑا اس بات کو نوٹس کی یعنی ان کی ایک دصفیر آگے میاں صاحب کی لندن کی سی ریسٹورن میں بیٹھے ہیں حصد میں یہ ہوتا ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے سیاسی بیان دینے ہوتے ہیں جب خان صاحب بیمار ہوئے تھے خان صاحب گرے تھے تو انہوں نے برپور طریقے سے ان کی حلپ کی تھی ان کی مدد کی تھی تو خان صاحب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو وہ برپور طریقے سے ان کی مدد کریں ان کی حلپ کریں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بہانہ گر کے چلا گیا ہے اکثر ان کی پارٹی ہے یہاں پہ ان کے لوگ ہیں ان کے عوام ہیں ان کے چہنے والے ہیں تو سب کو ہر بندہ تو بیوکوف نہیں ہے جو ان کو بیوکوف بنا کے بعد چلے گئے خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بیوکوف بنا کے چلے گئے خان صاحب کو یہ لگتا ہے یہ ان کے اپوزٹ جو بھی پارٹی ہوگی میں نے آپ کا کچھ آپ کا میرا ریلیشن ہوگا میں کہوں گا یار میں بیمار ہوں آپ سمجھیں گے یہ بہانہ لگا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کچھ لینے دینے کے مسئلے کے واسطے یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ نہیں بات ہوتی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر ہی وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں ادر وائز کوئی بھی نہیں ہوتا جو جھوٹ بول کے وہ بھاگ جئے گئے پھر آپ مجھے بڑھائیے گا کہ انہوں نے اپنی وزیر سیدھ کو کہا کہ آپ مجھے ریپورٹ پیش کریں وزیر سیدھ جو ہیں یار میں ریپورٹ پیش کریں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی فرپورٹ کے سمجھ کی کہ ہمیں تو کوئی ریپورٹ ہی نہیں آئی لنڈن سے پائی جن وہ یاسمین راشہ جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف سہی ہیں تو انہوں نے تو جو عمران ہاں نے کہنا ہے انہوں نے بھی وہ ہی کہنا ہے وہ ڈاکٹر فردوس ہواں نے انہوں نے بھی عمران ہاں کی بولی بولنی ہے وہ جو ان کے اگنیسٹ ہوں گے وہ تو ان کے مخالف ہی بولیں گے وہ ان کے فیور میں تو نہیں بولیں گے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ پریس کانفرنس اور یہ کسی اور جو مسائل ہیں عوام کے مہنگائی بس ان سے وہ توجہ اٹھانے کے واسطے نا عوام کو بس وہ بنا رہے ہیں بس کھلا رہے ہیں ان کو بس اب بھی یہ کوئی بنا رہا ہوا جب آجان آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو ہے اس حالت توجہ اٹھانے کا کام ہے صحیح بات کر رہا ہوں اور عمران خان صاحب کو چاہیے جو مہنگائی پہ اتنا زور ڈال دیا انہوں نے اب کی نبر پہ اضافہ ہو گیا اس کا اب اس کا کون زمیوار ہے کنٹرول کنٹرول ہو ہی نہیں رہی کوئی بھی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے نہیں لیکن انہوں نے تو وہ وہ صرف وہ صرف وہ صرف وہ صرف کرکٹ کھیلنے کی محدود تھے اور وہ کرکٹ ہی کھیل سکتے اب انہوں نے جو ہے یہ سیاست کو بھی کرکٹ ہی سمجھ لیا تو وہ جو کام ہے نا وہ ایسے نہیں ہوگا وہ وہ ہی کر سکتے جو شروع سے سیاست میں چل رہے تھے جیسے پٹو صاحب چل رہے تھے اس کے بعد بے نظیر چل رہی تھی یہ چھوٹے سے اوپر آئے جیسے لامہ اقبال صاحب نے کہا دے کہ نگاہ اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چلے ہیں اب سٹیپ پر سٹیپ جو سیاست دان آئے گا نا وہ صحیح کام کرے گا اب جو چھلانگ لگائے گا نا وہ ایسے ہی نا اس کا دی کنٹرول ہو رہا ہے نا کچھ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ان سے وہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ایک پارٹی کھیر رہی ہو وہ چھکے پر چھکا مار دیا نا تو کپتان سر پکڑتا ہے اب خالی کپتان سر کیا پکڑے جو ساری ٹیم ہے نا ان کی جو ساری جو نیا پاکستان بنانا تھا وہ ساری ٹیم صرف پیپل پارٹی والی ہے اب صرف خانسہ کو اتاریں اور زرداری کو بٹھا دیں باقی آپ دیکھیں تقریباً ساری وہی ٹیم ہے تو پرانے کھلاریوں سے تو نیا پاکستان نہیں نہ بنے گا نیا پاکستان یہ نئی تبلیلی آیا جو پانی اور کیچڑ اور سب روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ہم آیا یقین کر رہے ہیں بڑی مشکل سے نہیں تو پہلے بھی تو ایسی ہوتے تھے نا بایجان بایجان وہ کام کرتے تھے وہ بلال یا حسین کے علاقے میں ہم رہتے ہیں بلال صاحب کام کرواتے تھے وہ توجہ دیتے تھے اب بلال صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے فانڈری ملا میں کیسے کروا ہوں جی مرانہا کو بولے جنہوں نے دلی کروا ہی ہے وہ تو ظاہری بات ہے اپوزٹ پارٹی وہ کیسے کروا گئے گی تو آپ اس روڈ پہ جائیں اتر کا حال دیکھیں جاگے یقین کریں وہ کافی ہم جائیں گے ہم مختلف علاقوں میں جاتے رہتے ہیں آپ جو جگہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی جائیں گے اچھا میرا آخری آپ سے سوال یہ ہے کیا آپ کے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ یہ مہگائی شہنگ آئی پر کٹرول کر لیں گے وہ نہیں کر سکتے بھائی جانا ان کی ساری زندگی میں کار کردی انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے وہ انہوں نے اکیلے نہیں جیتا وہ پوری ٹیم نے جیتا ہے اگر انزمام کھیلے جو ادمی آداد کھیلے انہوں نے سب نے مل کے ان کو کپ دلوایا ہے اب بھی وہ اپنی ٹیم پر سارے ڈپانڈ کر رہے ہیں کچھ ہی ٹیم نہیں ہے اب ان کے ساتھ تو ان کی ٹیم اچھی نہیں ہے یہ والی ٹیم اچھی نہیں ہے وہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ سب دیاری باز ہیں جتنے بھی ہیں سارے اپنی اپنی دیڑھی لگا رہے ہیں وہ خان صاحب کو مطمئن کر دیتے ہیں وہ خان صاحب ہیں بس سنی سنائی وہ خان صاحب ہوتا ہی سنے سنائے وہ تھوڑا سا خوش آمد کر دی انہوں نے وہ بس اس میں خوش ہے با ٹھیک ہے اب یوٹلیٹیٹ سٹور پہ مارا مال آیا ہے کہاں مال آیا ہے کس کو ملے آپ بتائیں یا کس کے لئے رلیف ہوا ہے وہ دکانوں پہ بگ رہا ہے سارا چلیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کیا میاں صاحب کی طبیعہ سچی مجھے خراب ہے تھی تو اس کی وجہ سے باہر بھیجا گیا یا کوئی وہ ڈیل تھی کیونکہ کل خان صاحب نے کوئی تصویر دیکھ لی ان کی تو خان صاحب بڑے غصے میں تھے انہوں نے ایک پوری میٹنگ بلائی انہوں نے وزیر سیدہ پنجاب کی ان سے ریپورٹ طلب کر لی کہ آپ تو کہتی تھی کہ وہ بیمار ہے اور وہ وہاں بیٹے ریسٹونٹر میں کھانے کھا رہا ہے سر ان کو ان کے سوال کو کچھ ہی نظر نہیں آگی جو دیکھنے والی چیزہ وہ نظر نہیں آئے گی منگائی کہاں پہ چلے گی ہے پٹرول کہاں پہ چلا گیا ہے غریب بوکھا مر رہا ہے غریب کو نوکری نہیں مل رہی سڑکوں پہ مر رہے ہیں یہ حالات دیکھ رہے ہیں یہ نظر نہیں آتی چیزیں صرف ایک نواشنف ہی نظر آتا ہے وہ خدا کا واسطہ ان کا پیچھا چھوڑ دیں جو کام کرنے ہیں وہ کریں نہیں وہ کہتے ہیں نا وہ میاں صاحب پیسے لے کے چلے گئے اس کے پیسے لے کے چلے گئے حکومت ہے پاکستان کے ٹھیک ہے جب سے وہ آئے ہیں ان سے زیادہ دورین نے ہم سے لے لیے بل کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ٹیکس کہاں پہ پہنچ گیا ہے ٹھانچ روپے کی روٹی دس پہ چلے گئی ہے چھ روپے کا نان بارہ روپے پہ چلا گیا ہے ساٹھ روپے کا پٹرول ایک سو بیس پہ چلا گیا ہے یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ اسی کسارے کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسارہ کدھر جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کرتارپور گردوارے پہ اس نے کسنا کتنا پیسہ لگایا ہے پورے پاکستان میں اتنا خرچہ نہیں ہوئے چتنا وہاں پہ ہوئے میں کل اتر سے آئے ہوں وہاں پہ نظام میں نے دیکھے ہیں یہ ہمارے یہ وقلیتوں کے بھی تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں مانتے ہوتے ہیں ہمارا بھی کام کریں پٹرول کو نیچے لے کے آئے آپ کا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو ہے مانت صاحب اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی ذرا ہم نیتیا پھلے بھی سر میں اپنی بات کرتا ہوں میرے تیمیت خراب ہوگی نا میرے چند یار دوست آپ ہیں آپ میرے پاس آئے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دو منٹ کھانا کھالوں گا آپ سے بات کروں گا میرے تیمیت میں فرق آئے گا میں ٹھیک ہو جوں گا اس چیز کو لے کے ایشو بنائیں گے تو وہ سمجھ کے پائے اب یہ بمار ہو گیا ہے اب اس کو کہے کہ وہ چار بھائی سے اٹھے ہی نہ ہو تو نہیں مر جائے اٹھے گا بیٹھے گا کھائے پیے گا بات کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے خیال میں وہ ایشو اس لئے بناتے ہیں کہ مہنگائی کی طرح سے توجہ ہو جائے صرف عوام کو گمانا ہے نواشری بھی یہ کر گیا وہ کر گیا یار اس کا چھوڑ دے وہ چلا گیا چھوڑ دے اس کو جو اپنا کام ہے اپنی ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے وہ کرے تو آپ کے خیال میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی اگر ڈیوٹی پوری ہوتی تو یہ یہاں تک نہیں پہنچتا غریب بوکا نہیں مرتا ہی ہر وہ کیا ریلیف دے رہے ہیں وہ یوٹیلٹی سور میں کئی عرب روپے کا پیکیج جنہوں نے بھی نام سکی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ کاغذوں میں لکھتے ہیں کاغذ پر لکھتے ہیں ہمیں جاتے ہمیں کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ کدھر چلا جاتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والی نہیں ہے کیوں کہ حکومت بیڈیا ہی کی ہے ان سے کوئی پوچھیں یہ صرف چیزیں وہ جو اپوزٹ ہے وہ نظر آتی رہیں گی خود کی جو غلطی ہیں وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ حکومت میں ہے جب یہ حکومت سے اٹھیں گے تو سارے جو انہیں پورے سال کے جو بھی انہوں نے کام کیا وہ سارے نظر آجیں گے اب نہیں آئیں گے نہیں لگ رہے ہیں اگر یہ اس طرح کو پیسے کھایا جا رہے ہیں تو پھر نیپ شیف کو بھی دورکت مینہ چاہیے نا بھائی نیپ کو صرف باقی پرپارٹی نظر آ رہی ہیں یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں یہ آسمانوں سے گروہیں نہیں ہیں یہ بھی انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ڈیڑھ دو سال ہوگے کوئی غلطی نہیں ہوئی ایسا تو فرشتے کرتے کہ غلطی ہوئی نا نیپ کیا کر رہے ہیں نیپ کچھ بھی نہیں نیپ کی تو کاروائی ہیں کار ان کا کوئی بندہ سامنے ہے علیم خان کو پکڑا تھا ان کا سبتہین خان تھا ایک وزیر اس کو پکڑا تھا سو بندہ ایک سائٹ سے پکڑ لو اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا گھر دو تو یہ تو ایسا نہیں نہ ہوتا یہ چیز نہیں ہوتی سب سو بندوں کا مو بند کرنے کے لیے ایک بندہ کافی نہیں ہوتا اس کو بھی پکڑ کے چھوڑ دو چھوڑ دو تو آپ کے خیال میں یہ خان صاحب کی جو ساری باتیں ہیں یہ توجہہ اٹھانے کے لیے اصل مسائل سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل مسائل ہی ہے مین پوائنٹ پہ وہ نہیں آ رہے ہیں کہ عوام کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا سب سے پہلے یہ اشیو کمپلیٹ کریں انیس ہمارا پورا گزر گیا انیس پورا گزر گیا ماری مارکیٹوں کے حالات دیکھ لیں نہیں وہ بھی ٹائم لے جانا وہ کہتے ہیں ابھی کتنا کتنا وہ کہہ رہے ہیں تیس سال کی جو برائیاں ہیں وہ ڈیٹھ سال دو جو ختم ہو سکتے ہیں آچھا یہ بھی تو دیکھیں نا کھانے روٹی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہا کوئی چیز نہیں مل رہی کم از کم اس پہ تو تھوڑا سا فوکس کریں پٹرول دیکھ لیں اب ساٹھ سے ایک سو بیس پہ چلا گیا ہے اس پہ تھوڑا سا کر رہے ہیں یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمت کرنے کام ہے کمت بو کریں یہ تنقیدیں تو خودیں یہ سارے میڈیا کر رہے ہیں یہ میڈیا کا کام ہے اس کو کرنے دیں آپ خدارہ اپنا کام دیکھیں پہلے اپنے اندر دیکھیں پھر کسی کو بات کریں یہ بہت اسلام علیکم بھائین یہ بتائیے گا کہ یہ میہ صاحب ان کی طریعت آپ کے خیال میں ٹھیک ہی اغراب تھی کیونکہ وقتاً وقتاً خان صاحب بار باری سی پیاد ہے جب بھیجنے کی باری تھی تب بھی کئی ہفتے ٹی وی کے اوپر یہ سور چلتے رہے پریس کانفرنس ہوتی رہی اور پھر کال چاہی مسئیبہ شروع ہو گئی ہے آج پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے صبح صبح وزیر نے صحت میں کی ہے تو آپ پہلے مجھے یہ تو بتائیں آپ ایک حال میں کیا حالات ہیں یہ کوئی ٹیل کے در میاں صاحب بار چلے گئے جلی اتنی مہنگی ہے کہ بندہ فول نہیں کر ساتا بل سردیوں میں لوگوں کے بل پانچ پانچ زارہ آ رہے ہیں لیکن وہ مدد بھی تو کر رہے ہیں وہ پناہ گاہیں کھول رہے ہیں سر پناہے کہے تب ہوگی نا جب کسی گریب کو کوئی ریلیف ملے گا آپ انہوں نے ہیلکار شروع کی ہے کوئی گریب کا بندہ اپلائی کرتا ہے ہی سمجھ بیتا کہتا ہے آپ نئے ہیل ہیں اوہ ہیل کونہ مجھے بتاؤ نا ہمی لوگ اہل ہیں گریب لوگ کہاں جائے اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہے چینی دیکھیں پچھترہ پہ کلو ہوگی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے یوٹلی سٹور پہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے وہاں پہ تو وہ بات سنتے نہیں ہیں ہر چیز پہ انہوں نے ظلم کی ہوئے ہیں چاند دن ہے عمران حان صاحب کے اگر یہ اپنا آپ کو ٹھیک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم عوام سرکوں پہ آئیں گے ہم آئے لئے میاں صاحب ہی ٹھیک ہے چلو منگائی تو نہیں تھی نا کم از کم گریب جی تو رہا تھا نا بجلی کے بل فولڈ کر رہا تھا آج آپ منگائی دے ہلیں کاز اسمان کو چھوڑی ہے بات ہے یہ بری کرتے ہیں تو دیلی لائیں گے آج پندرہ بہا ہو گیا بتائیں انہوں نے کارنامہ بتائیں سوائے انہوں نے کرپشن کے ڈول پہ وہاں کو گمراک کیا ہوئے کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے سوائے انہوں نے ڈرمہ بازی ہیں عوام کو بے حقوب نہ آ رہے ہیں لیکن عوام اب ریڈ پتی کے پیچھے نہیں لگے گی انشاءاللہ اب ہم اپنا حصہ وہ جو ہم نے اپنا جو ہے نا اپنا حق ان سے لے کر رہیں گے اگر یہ منگائی کنٹرول نہ کی مراہن صاحب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں ہم میاں صاحب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ مسلم لنگ نون دوبارہ کام جاہب ہوگے باری ایک سریعہ سے اپنی قومت بنائے گی سر جیسے قومت کو ہم بارننگ کر رہے ہیں سر میں اتنا کہوں گا پندرہ سو عرب روپے سے لے کے جو کرزہ ہے اس نے پانچ سالوں میں جو ہے وہ اور تین ہزار عرب پہ لے کے گئے ہیں مطلب کہ ملکی طریق دیکھ لیں کہ پانچ سالہ کرزہ ایک طرف اور پانچ سالہ کرزہ کس نے پانچ سالہ کرزہ لیا گیا میاں نواز شریف صاحب نے اور وہ پندرہ سالہ جو ہے پانچ سالہ جو ریکارڈ دیکھنے اس نے جو ملک کو گروی رکھ دیا ائر بورٹ آپ کے گروی موٹر وے آپ کی گروی کالیج سکول ہر چیز آپ کی گروی اور علاج کروانے لندن گئے ہیں اور ہوتل میں بیٹھ کے اسمان ڈار صاحب اور سارے جو کرپڈ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ادھر جا کے کھانے کھا رہے ہیں اسمان ڈار تمہاری پارٹی ہے اسحاک ڈار اسحاک ڈار اسحاک ڈار بیماری کی ریپورٹیں تو آپ کی حکومت نے دینیا آپ کا وزیر تھا سر منگوالی ہی ہیں ہم نے ریپورٹیں منگوالی ہیں ابھی منگوالی نا بھیجتے وقت کی بھی آپ نے منگوالی ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہو میری بات سنو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی بیماری غلط تھی اور جالی تھی تو جالی بیماری کے اوپر مور تو آپ کی حکومت نے لگائی سارے در مار رہا تھا یار بات سنو یا وہ آپ ایک طرف کی بات کرو یا آپ مانو کہ وہ جب وہ باہر یہاں سے گئے تو وہ مر رہے تھے اس لیے آپ کی حکومت نے ان کو جانے دیا یا یہ کہ اگر وہ یہاں سے بھی ڈراما کرنے کے بعد نکلے پھر آپ کی حکومت اس گامے میں شریک ہے کیوں شریک ہوئی تھی سر پلائٹلٹس آپ نے دیکھے ہیں کبھی کہتے ہیں کم ہے کبھی کہتے ہیں دو ہے ادھر جا کے ادھر جا کے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں کوبار لے جو تو وہ پورٹ میں نے تو نہیں بنایا اس بھائی نے نہیں بنایا اس نے نہیں بنایا آپ کی حکومت نے بنایا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا یا کہو یا کہو یا کہو یا کہو کہ اس وقت آپ کے کوئی پریشر تھا جس کے اگر آپ کو باہر جانے دیا سر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے خان صاحب جو ہے وہ کبھی پریشر نہ لیتا ہے نہ اس نے آج تک لیا اس کی بیس سالہ جدو جہد ہے وہ اس مقام پر پہنچا ہے اللہ نے اس کو مقام دیا دو پارٹیوں میں سے وہ ایک پارٹی اگر آئی ہے تو وہ اپنی جدو جہد پہ آئی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پانچ سال وہ پورے کرے گا شیلٹر روم اس نے بنائے ہیں ترکیاتی کام گراجی میں دیکھ لیں وہاں پہ جو کھنڈر بنا ہوا تھا وہاں پہ بھی ترکیاتی پجٹ اچھا کام تب ہو کہ غریبوں کے لئے کوئی سولت کرے کھانے پینے کی اشیاء سسنی ہوں ہر بجلی کا مہنگا ہو گیا آٹا شاٹ بھائی نے بتایا کہ پندرہ سو رب کا کرزہ تھا جو دارنا سر آٹا شاٹ ہو گیا ہے کھانے پینے کی جو غریب کو اشیاء چاہیے وہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے باتلا چکتے یہ بھی ملنا اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے پبلک کا بھلا کوئی سوچ دیں ہر بندہ لوڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ایک دیکھ ایک منٹ سے سر ایک منٹ کیا کرنے گئے ہیں لندن میں کیا کرنے گئے ہیں سر ایک منٹ غریب آدمی کے بچے کو کتا کٹے نا سڑک پر سسکے مٹ جاتے ہیں اور یہ لوگ علاج کے لئے یوکے جاتے ہیں تو قانون بھی سب کے لئے یقصہ ہونا چاہیے اور علاج بھی پاکستان بھی کروائے ہیں فان صاحب نے کہا کانون یقصہ ہوگا بھائی کیوں نہیں کانون یقصہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں سب کے لئے کانون یقصہ ہے اس لئے ریپورٹیں منگوالی ہیں تین کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو مجرے میں ان کو کٹیرے میں لایا جائے گا انشاءاللہ کھڑا کیا جائے گا ان سے ایک ایک پائر واپس لائے جائے گی چلو یہ تو آپ کہہ ناظرین آج کا پروگرام جو ہمارا تھا آپ نے دیکھا ہم عوام کے ساتھ تھے عوام سے ہماری گفتگو یہی اسی بات کی اپر ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کی جو طبیعت ہے کیا وہ سچ میں خراب تھی یا کو بہانہ بنا کر وہ بہانہ چلے گے اور اگر وہ بہانہ تھا تو پھر پنجاب کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی وزیر تھی جنہوں نے بورڈ بنایا اور اس بورڈ نے ان کو بار جانے کیا ریکمینڈ گیا تو ایسا کیوں ہوا عوام کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ خان صاحب پر جب پریشر کلتا ہے کوئی مہنگائی کی طرف سے پریشر آتا ہے عوام مہنگائی کی طرف سے پریشر آتا ہے تو اس قسم کی وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں اب اس میں سچ کتنا ہے میاں صاحب کی طبیعت کتنی خراب ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں یہ ضرور اس بات کا احساس ہے کہ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ مہنگائی جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے اور جو سہولیات کا فقدان ہے وہ اصل مسئلہ ہے نہ کہ یہ اصل مسئلہ ہے کہ کون کہاں چلا گیا اگر حکومت کو ان لوگوں سے پیسے لینے ہیں یہ حکومت کو چاہیئے تھا کہ وہ اقدامات کیے جاتے ہیں جن سے ان لوگوں سے پیسے واپس دے جا سکتے ہیں آپ سب یہ کہہ دینے سے کہ وہ ان کو بیپو بنا کر باہر چلے گے کام نہیں چلے گا آج کے پروگرام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ مجھے حسن تغار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ